مائرہ نے جو کچھ کہا سچ کا ہے کیا کہا اس نے تمہیں اچھی طرح سے پتا اس سے کیا کیا تم سب سن رہے تھے یا رب خانخواہ دماغ مت کھاؤ میرا سلمان کیا تم واقعی میں آتر کے سامدتنی بیوی کو پیش کر رہے تھے کیا ہو گیا تمہیں بے غیرت نہیں ہوں میں جھوٹ بول رہے وہ جھوٹ کیوں بولے گی وہ کیوں جھوٹ بولے گی وہ وہ جھوٹ نہیں بولتی یہ تم بھی جانتے ہو میں بھی اپنا شانتی کا چیک کرو بلکہ اب بھی سے کھو بے فرم نکال کے دکھائیں اور چیک کرو کہ والدیت کے خانے میں جو نام ہے وہ سیم ہے نا بھائی ہوں تمہارا مجھ پر اعتبار تو کرو یار اب کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو جو یہاں سے اعتبار تو کرنی سکتے اپنے بھائی پہ تم صرف جذبات کو بھڑکانے والی باتیں کر رہا سمان تم کس قسم کے آدمی ہے کوئی سچے آدمی والی کوئی دلیل ہے تم میں نہیں ہے بتایا کس میں اس میں اور بے فرم میرے نام کے آگے جس آدمی کا نام ہے نا کاش وہ ایک سچا آدمی ہے کاش سچے آدمی والی کوئی دلیل ہوتی اس میں کاش موسیقی 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 اگر مائرہ کے باتوں میں تھوڑی سی بھی صداقت ہے نا میں تو وہ صحیح کر لی ہے بالکل صحیح کر لی ہے وہ مگر اس سب کے چکر میں میرا گھر کی کیوں برباد ہو رہا ہے موسیقی 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 ایسا بھائی اور ایسے باپ کے ساتھ کھڑے رہنے کی ہمت میں کہاں سے لاؤں موسیقی 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 آپ کسی ہیں آپ؟ جی میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کریں میں بیٹھ جاؤں چی جی بلکل تشریف رکھئے میں اپنی جاؤں سے ریزائن کرنا چاہ رہی ہوں اس لیے وجہ تو کہیں ہیں کوئی ایک وجہ تو بتائی میں شادی سے پہلے بھی جاؤں کرتی تھی شادی کے بعد مجھے راشد نے جاؤں کرنے سے منع نہیں کیا لیکن میری ساس کو میرا جاؤں کرنا اچھا نہیں لگتا تھا پھر بھی میں اپنے شوہر کی ہیلپ کے لیے اپنی نوکری جاری رکھی پھر میری دونوں بچیاں پیدا ہو گئیں بس پھر بچیوں کو پالنے میں اتنی مصروف ہو گئی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر بیٹھ گئی اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے یہ جاب چھوڑ دوں اور بس میں گھر بیٹھ جاؤں ان کی خاطر کیا آپ ایسا انہیں نے کہا نہیں ایسا مجھے مجھے لگ رہا ہے ایسا کیوں کیونکہ میرا اب سلمان سے کھلا لے رہی ہے اگر میرا کھلا لے لے گی تو مشال کو بھی طلاق ہو جائے گی بس یہ سب سو سوچ کر میرا میرا کہیں دل نہیں لگ رہا اس نوکری میں بھی میرا دل نہیں لگ رہا میں کیا کروں ماں یوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہیں تو پھر آپ بتائیے آپ بتائیے میں کیا کروں نوکری تو آپ ہرگز نہ چھوڑ ورنہ آپ وسیط پریشانیوں میں گر جائیں گی دیکھیں آپ نے اپنی بچیوں کی بربرش کرنی تھی وہ آپ نے کرتے ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہو گئے اب اولاد کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ان کے لیے ماں باپ دعا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اولاد کا نصیب نہیں بنا سکتے دیکھیں میری میری دونوں بیٹیاں طلاق لے کر گھر بیٹھ جائیں گی تو رشتے دار خاندان والے مجھے چیل قبھوں کی طرح کھا جائیں گے اس خوف کی وجہ سے اس خوف کی وجہ سے گھر میں بند ہو جانا کہاں کی اقل نہ دے مشال اور مہرہ آپ کی بیٹیاں ہیں آپ جیسی مصبوط اور صد مفتار ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں اور اگر ہو بھی جائیں تو انہیں مصبوط ہونے دیں طلاقوں کے غم میں انہیں گھر میں مت بٹھائیے گا اور نہ ہی آپ خود ان کے ساتھ گھر میں بیٹھ جائیے گا موسیقی موسیقی موسیقی